بیوستوان سوری کے پتر ہوئے سراد دیو منو ان کے ہاں کوئی سنطان نہیں تھی کون کے ہاں سراد دیو کے ہاں تو جب کوئی سنطان نہیں تھی تو انہوں نے اپنے گروہ جی سے پراتنا کری کہ آپ ہمارے ہاں سنطان ہوئے ایسا کوئی انوشتان کروائیے سراد دیو کے گروہ جی ہے سری بسشتی جی مہاراج اچھا بسشتی جی سوری بنس کے آرمب سے ہی کل پروہت رہے ہیں سوری بنس کے پرثم پروس سراد دیو منو سے لے کر کے اور جب تک سوری بنس ہے تب تک اس کے کل پروہت کون رہے ہیں سری بسشتی جی بسشتی جی سے پراتنا کری ہمارے ہاں سنطان نہیں ہے آپ کو یہ انوشتان یق کروائیے تو بسشتی جی نے پترشتی یق کروائی سراد دیو راجہ بڑی صدہ پروہ کا یق کر رہے تھے اب ایک دن سنجھا میں جب یق پروہ ہوا ہوتا آدھی سب اپنے اپنے ستان کو چلے گئے تو اس سمیں راجہ سراد دیو کی پتنی نے یق کے ہوتا سے ایک آنٹ میں ایک پرارتنا کری کہ میں بیٹی چاہتی ہوں اور راجہ بیٹا چاہتے ہیں کیونکہ راجہ چاہتے ہیں کہ راجہ کا اترادھکاری مل جائے ان کے منہ میں بیٹے کی چاہا ہے لیکن میں تو چاہتی ہوں کہ مجھے پتری ہو دھنے ہے وہ دیوی جس نے بیٹی کی اچھا کی دھنے ہے سراد دیو کی پتنی انہوں نے کہا کہ میں تو بیٹی چاہتی ہوں میرے گھر میں پتری ہو جائے دیوی کا سروپ رہتی ہے وہ دیوی میرے گھر میں آئے گی میرے آگن میں وہ بچی کھیلے گی کتنا آنند ہوگا کہے کرپا کر کے ایسا عرشت کے بات دیجئے کہ میرے گھر میں یق کے دوارہ بیٹی ہو بیٹا نہ ہو اب بسشت جی تو یق کر رہے تھے پتر کے لیے کہ راجہ سراد دیو کو پتر ہو جائے لیکن ان کی پتنی نے سراد دیو کی پتنی نے پتری مانگ لی اب ہوتاگ نے ایسا منتر پڑھ کر کے آہوتیاں ڈالی کہ پرنام یہ ہوا کہ رانی گرب بطی تو ہوئی اور اس یق کے پرہاو سے ان کو سنطان ہوئی لیکن پتر نہیں ہوا پتری ہوئی ہوئی اس کا نام رکھا گیا بیٹی کا ایلا لیکن سراد دیو منو بڑے بسمت تھے کہ آخری یہ یق کا پھل بپریت کیسے ہو گیا اپنے گروہ جی سے کہا گروہ جی نے اپنے تپوبل سے سمجھ لیا کہ یہ ایک گلت منتروں کے اوچھرن سے ہوا ہے پر کوئی بات نہیں ہے میں اپنی تفسیہ کے پرمہاو سے رشیوں میں کیسا تپوبل ہوتا ہے بسشت جی نے کہا میں اپنے تفسیہ کے پرمہاو سے تمہاری بیٹی کو ہی بیٹا بنا دوں گا بسشت جی نے اپنے تپوبل سے ابھی منتر جل کر کے اس پتری کے اوپر چھیٹا لگایا اور وہے ایلا نام کی جو بیٹی تھی بھئی سندر پتر کے روپ میں پرگٹ ہو گئے سب لوگ آشتر چکت ہو گئے اور اس بالک کا نام سدھیم نے رکھا گیا وہ بالک بڑا ہی نپن تھا بڑی جلدی اس نے بید بیدان کا دھن کر لیا سبھی پرکار کی دھیاؤں میں نپن ہو گیا دھیرے دھیرے کسور عوستہ کا ہو گیا اور بالک جب بڑا ہوا تو ایک دن سینکوں کے ساتھ میں سکار کرنے کے لیے گھوڑوں پر بیٹ کر سب سینک اے بھی گھوڑے پر اصوار ہو کر کے بند میں چلے گئے ہمالے کی تلہٹی میں پہنچ گئے جو بھگوان سب کا چھتر کہلاتا ہے شیو اور سیوہ جہاں نت نباس کرتے ہیں بیہار کرتے ہیں اس پاون چھتر میں یہ سدھیم نے اپنی سینہ کے ساتھ پرویس کر گیا اس ہمالے میں کچھ چھتر ایسا پرتیبندھت ہے کہ جہاں پورسوں کا پرویس ورجت ہے کیوں ہے اس کیوں نے پرشن کیا سودھ جی کہتے ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ ایک سمیں بھگواتی امبا کے ساتھ پاربتی جی کے ساتھ سب جی براجمان تھے اور سہیسا رشی مونی ان کا درسن کرنے کے لئے پہنچ گئے بھگوان سنکر نے اپنے انکوں میں ماتا پاربتی کو بٹھا رکھا تھا سہیسا رشیوں کو آیا ہوا دیکھ کر ماتا پاربتی کو لجیا کا انہوں ہوا اور لجی دو کر کے وہ ایک اور چلی گئی رشی شکتی کر کے اور باپس چلے گئے تب بھگواتی پاربتی کو کچھ رشت دیکھ کر کے لجی دیکھ کر بھگوان سنکر نے کہا دیوی اس چھیتر کو میں پرتیبندھت کرتا ہوں اس میں کوئی بھی پروس پرویش نہیں کرے گا کداشت کوئی گھسنے کا ساحس کرتا ہے تو وہیں پروس اس میں آتے ہی اس تری روپ ہو جائے گا ایسا بھگوان سنکر نے کہہ دیا اب وہ سبجم نے سمجھ نہیں پائے کہ یہ کونسا چھیتر ہے وہ تو آگے بڑھتے گئے اسی چھیتر میں پرویش کر گئے تو آپ خونی کی پرولتہ دیکھئے کہ جن میں تو اس تری کے روپ میں ہوا ہی تھا کنیا کے روپ میں گروہ جی کے تفسیہ کے پروہاو سے پروسط تو پرابت ہوا لیکن اس بن میں جانے سے پڑھا اس تری ہو گئے پھر سے وہ اس تری بن گئے ان کے سینک بھی اس ترییاں بن گئے ان کے گھوڑے بھی گھوڑیاں بن گئے ایسا بھی لکھا ہے مہاتن میں اب تو سب اپنے آئیک دوسرے کو دیکھنے لگے تتہہ سا تتہہ آ رب یتم دے سم پورشا ورجن دی تتہر پروشتہ سب جمنو ببھوگو پرمدو تمہ اب ہے اس تری بن گئے تو لوٹنے کے بچار تو انہوں نے کیا پر ان کو اپنے راج میں جانے میں لجیا کا نوہب ہو رہا تھا اب اس روح میں ہم راج میں کیسے جائیں تو وہیں بند میں رہ گئے اب بند میں رہے ماتا جی تو وہاں چندرما کے پتر بودھ ان کو دیکھ کر کے آکرشت ہو گئے بودھ اور اس علاقے بیچ میں جو سندی منسطری بن گئے تھے ان کے بیچ میں بیوہا پرستاؤ کی بات ہوئی اور ایک دوسرے کو جیمالہ ڈال دی اور گاندھرم بیدی سے وہیں بیوہا ہو گیا کس کس کا بودھ اور یہ علاقہ اب وہاں ہو گیا تو بڑے سمیہ تک وہاں رہے اور خوب سمیہ تک وہاں رہے تو ان کو ایک پتر بھی ہو گیا اس پتر کا نام رکھا گیا پروربا جو چندر منسی کہلائے کیونکہ بودھ جو ہے وہ چندرما کے پتر ہیں چندرما کے پتر بودھ اور بودھ کے دوارا علاقے گرب سے یہ پروربا کا جنم ہوا تو یہ چندر منسی کی راجہ کہلائے ادھر سدیمن کے اسٹری بننے کی بات جب بسشتی کو بتا چلی تو انہوں نے وچار کیا کہ ایدیا کا راج کمار اسٹری بن گیا اب ایدیا کا راج کون سوالے کا تو چندرما پڑ گئے ادھر سدیمن بھی بار بار اپنے گروہ جی کا اسمن کر رہے تھے کہ گردیب مجھے پناہ آپ اپنے تکوبل سے پرش بنا کر کے اپنے راجی میں بنا لیجئے بسشتی جی نے بھگوان سنکر کی آراد نہ کری بسشتی جی کیلاس پروبت پر چلے گئے وہ سمجھ گئے کہ سبجی کے ایک ہوپ سے ان کے چھتر میں پرویس کرنے سے یہ ستری روپ گئے ہیں سبجی کرپا کر کے کوئی بدلاؤ کر سکتے ہیں تو بھگوان سنکر کی آراد نہ کری نمو نمہ سوائیستو سنکر آیا پردنے گرزار دھانگ دیہایا نمستے چندر مولے شیو پاربتی بھگوان سنکر کی آراد نہ کر پرسشتی جی نے کی بولے بابا نندی پر بیٹھ کر ساتھ میں ماتا پاربتی کو لے کر کے اور سامنے پرگٹ ہو گئے بسشتی جی سے کہا بردان مانگو بسشتی جی بولے کہ ہمارے راج کمار سدیمن جو کی آپ کے سراب سے اسٹری ہو گئے ہیں آپ انہیں پناہ پروس بنا دیجئے بھگوان سنکر بولے کہ میں تمہیں بچن دے چکوا ہوں کہ جو مانگو گے وہ دوں گا لیکن یہ دی میں تمہارے سس کو سراب مکت کر دوں تو پاربتی جی کو دیا ہوا بچن بیکار ہو جائے گا تو دونوں کی رکشہ کرنی تو ایسا کرتے ہیں کہ اب وہ تمہارا جو سس ہے وہ ایک مہینے تو پروس روپ میں رہے گا اور ایک مہینے اس طرح روپ میں رہے گا اب اور بڑی سمجھے ہاں بولے بابا تو کہہ کے چلے گئے ایک مہینے پروس روپ میں رہے گا ایک مہینے اس طرح روپ میں رہے گا آتے پرسندو بھگوان او بھاچا مونیشت تمن ماں سا سم ومان سا بھاویتا ماں سنانی بھاویشتی بسشتی اب بسشت جی پھر چنتہ میں پڑ گئے کہ بھائی ایسے تو راج نہیں چلے گا یہ تو اور ہس کی آسپت بنے گا لوگ اس کی ہسی کریں گے کبھی پروس روپ میں کبھی اس طرح روپ میں رہتا ہے کیا ہو بسشت جی کو لگا کے اب تو ماں ہی کچھ کر سکتی ہیں ماں بھگوٹی کی آرازنا مجھے کرنا چاہیے تو بسشت جی نے ماں جگدنبا کا آسرے لیا جایا دیوی مہا دیوی بھکتانو گرہ کارنی جایا سرن سرارات دے جایاں تر کونانا لے یہ بھکتوں پر مہا دیوی یہ بھکتوں پر انکرہ کرنے والی پرامبا دیویدھتاں مہا بھکتی جگدنبا آپ میرے اوپر کرپا کرئے برمہ بشن مہے سو آپ سے ہی سرجن فالن اور سنگھار کا سامرت پراثت کرتے ہیں بیدہی-بیدھیتہ ہرہی-ہرہ دہا شی bras وی شیبتا دائی برحمہ دیوپی بُدھا دو برحمہ دیوپی بُدھا تت پچپ�دانا موج اس نے می آیا بیس فیتر کشتری جی پراود کرم سم آمویا اسططیوں کے پارٹ سے دیوی بڑی جلدی پرسند ہوتی ہیں اس لیے دیوی کو درگا شبت ستی سنائی جاتی ہے ان دنوں میں دیوی کے جو بھی استوطر ہیں دیو بچھماپن استوطر ہے صدقنجی کا استوطر ہے اور بھی جو استوطر ہیں ان استوطروں کے دوارہ ماں کی آرادھنا کرنے سے ماں بڑی جلدی پرسند ہوتی ہے کیونکہ ماں کی جب کوئی استوطی کرتا ہے تو ماں کی کرونا ہلور لینے لگتی ہے اور ماں کی کرپا کرونا بھرس پڑتی ہے درگا شبت ستی کا پارٹ کیسے کرنا چاہیے دھوڑا اس کو سمجھ لیجی ابھی نوراتر چل رہا ہے اور درگا شبت ستی کا باسپک سروپ کیا ہے درگا شبت ستی جو ہے وہ ساکشات بھگوٹی پرامبا کا سروپ ہے جیسے دیوی بھاگوٹ دیوی جی کا سروپ ہے بیسے ہی سبت میں بھگ رہے درگا شبت ستی بھی دیوی کا ہے ایک مندر ہے دیوی کا اس میں سندر دروازے لگے ہیں تالہ لگا ہے تالہ کیوں لگا ہے وہ لیجیوں نے ان منتروں کو کیلت کر رکھا ہے درگا شبت ستی کے منتروں کا پارٹ جب ہوتا ہے تو پہلے اتھکیلن ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہوگا کیونکہ کلیوگ میں ایسے لوگ ہو جائیں گے جو منتروں کی سکتی کا درپیوگ کریں گے کلیوگ میں راگ لوگوں میں زیادہ ہوگا کرو دادک ہوگا تو دیوتاؤں نے بچار کیا کہ منتروں کی سکتی جیسے ستیوگ تریتا دعاپر میں رہی بیسی منتروں کی سکتی کلیوگ میں ابھی پرگٹ روپ سے رہی تو کلیوگ کے لوگ تو بڑے سوارتی ہوتے ہیں ان منتروں کا درپیوگ کریں گے بات بات میں گستہ کرنے والے ہوتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں لوگوں کو سراب دے دیں گے لوگوں کے ساتھ انشت کریں گے اچھا کلپ نہ کرو جیسے پہلے کے رشی منیوں کو اتنا سامرت تھا کہ وہ سراب دے دیں پتھر ہو جاتا تھا ہم لوگوں کے پاس ایسا ہوتا سامات پسپیندر جی دن میں دس پاس کو بنائی دیتے جرہ کچھ ہوا پتھر ہو جاتا تو یہ ہو جاتا تو پیڑ ہو جاتا سب سرشتی کا کرمی گڑ بڑا جاتا اس لیے رشیوں نے بیچار کر کے دیوتاؤں نے بیچار کر کے کلیوگ کے لوگوں کو یہ بیوستہ نہیں دی تو منتروں کی سکتی تو جو ہے وہ اتنی رہے گی وہ تو کم نہیں ہو سکتی پر انہوں نے کہا منتروں کو کلیت کر دو منتر کلیت ہو جائیں گے تو ان کا اتکیلن کرنا پڑے گا اور اتکیلن کرنے کے بعد ہی وہ منتر اپنا کار یہ ٹھیک سے کرے گا تو اس لیے درگا شفت ستی کے جو منتر ہیں اسطوتر ہیں وہ ہے کلیت ہیں پرائے سبھی منتر کلیت ہیں ان کا اتکیلن کرنا پڑتا ہے ماں نے سیدھی بھاسا میں سمجھائیں تو ایک تالہ لگا ہوا ہے وہ تالہ کھولنا پڑے گا تو دیوی کے اس سوروپ دنانے درگا شفت ستی تک پہنچنے کے لیے جو تالہ کھولنا ہے اس کے لیے چاوی کہاں سے لائیں گے تو اس کی چاوی ہے سدھ کنجی کا استوتر سدھ کنجی کا استوتر کیا ہے چاوی کی اس چاوی سے وہ تالہ کھولے گا تالہ کہاں ہے بولے جو کبچ ہے درگا شفت ستی کے پاٹ کے پہلے تین استوتروں کا پاٹ ہوتا ہے کبچ ارگلا کیلک تین ہے نا کبچ مانے دروازہ ارگلا مانے اندھی کیلک مانے تالہ تو کبچ جو ہے وہ کپاٹ ہے دروازے پہ پہنچ گئے دروازے پہ جا کر کہ ہم نے دیکھا تو پہلے کبچ کا پاٹ کیا تو پھر ارگلا کا پاٹ کریں گے ارگلا استوتر ہے ارگلا کیا ہے کندی اس کو کھولنے کے لئے پہلے تالہ تو تالہ ہے کیلک تو کیلک کے ساتھ ستی کنج کا استوتر کا پاٹ کر کے ارگلا کے دوارہ اس کندی کو کھول کر کے کبچ کے دوارہ دروازہ کھول کر کے اور پھر دیوی کے مندر میں پرویس ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا کھول